قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فسلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 اس پر غور کری اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح اور غلط اچھا اور بڑا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے ادفا بلتی ہی آسن بری چیز کو جواب دو اس کو دفع کرو اس کو رپیل کرو اس کا جواب دو ہی آسن کچھ اچھا کر گئی بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر گئی فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَدَاوَتٌ پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے کَانَّهُ وَلِيُنْ حَمِيمٌ بن جائیں گے جیسے قریبی دوست اللہ اکبر میرے بھائی میرے بہنیں کتنا بڑا وعدہ ہی یہ دنیا کا وعدہ ہے آخرت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر دنیا کی بات ہو رہی ہے یقیناً آخرت گول ہے لیکن دنیا بونس میں مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُلَقَاهَا اِلَّا الَّذِينَ صَبْرُ لیکن یہ نہیں ملے گا سوائے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں وَمَا يُلَقَاهَا اِلَّا دُحَذِّ نَظِيمًا اور یہ نہیں ملے گا سوائے ان کو جن کے لئے بہت بڑا خیر انہیں ملا تو پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ بری چیز کا جواب دیں ہم اچھائی سے سامنے والا کوئی بھی ہو کوورکر ہے وہ بھی جاپ کرتا ہے اب کبھی کبھار کوورکرز کے بیچ میں جیلسی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لئے حسد ہوتا ہے ایک دوسرے کو نیچا کھیچتے ہی کوشش کرتے ہیں تو نہیں وہ گلت کیا نا میں اچھا کروں گا اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ سمائل کر کے اچھے سے ملوں گا خلوز سے ملوں گا میں اسے ہدیہ دوں گا گف دوں گا چائے پلاؤں گا میں اس کے لئے دعا بھی کروں گا میں اس کی برائی کا جواب دوں گا اچھائی کر کے کیوں کیونکہ مجھے اس سے امید نہیں اللہ سے امید ہے اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ جن کے ساتھ ہو جو لوگ یہ کریں گے تو وہ جس کے ساتھ میں دشمن ہی بھی ہے بن جائیں گے دوست دشمن بن جائیں گے دوست کیسے اگر بری چیز کا جواب اچھے چیز سے دینا سیکھ جائیں گے اور کر پاؤں گے تو جا کر یہ بھلائی ہمیں ملے گی تو ہمارا پوائنٹ نمبر آٹھ یہ ہے کہ نارمل اخلاق سے ہائر اخلاق تک قدم باگے بڑھانا پوائنٹ نمبر ساتھ تھا نارمل اخلاق حاصل کرنا اخلاق کے ساتھ پیش آنا گصے کو کنٹرول کرنا نارمل چیز ہے لیکن اس سے عباب چیز ہے کہ کوئی برا کرے اور ہم اس کا اچھا کر کے جواب دے یہ اس سے ہائر لیول کی چیز ہے تو میر برادرز ان سسٹرز میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ ہائر لیول کی چیز اختیار کریں